اسلام علیکم ویلکم بیک ما یوٹیو فیملی آج میں آپ لاؤں کے لئے الیکٹرک آئیرن یعنی اس طریق پر جو میل جم جاتی ہے اس کو کس طرح سے اسانی سے ہم اپنے گھر میں اتار سکتے ہیں اور اسے کالگیٹ کی مدد سے کس طرح بہت نیر پیلے جیسی بنا سکتے ہیں اور اسے پلیز اس کے لئے کوئی بی چھوری چاکو کا استعمال مت کیا کیجئے اس طریقے کی نیچے والی پلیٹ بلکل خراب ہو جاتی ہے یہ کالگیٹ کی مدد سے ہم بہت اچھے طریقے سے اس کو کلین کر سکتے ہیں اور اس کی پلیٹ بھی بلکل ٹھیک رہتی ہے اور بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی ہے آپ بے بلکل دیکھئے گا اب میں آپ کو کر کے خود سے دکھاؤں گی کہ اتنا اچھا ریزلٹ آتا ہے اور آپ لوگ بھی بلکل اسی طریقے سے کیا کیجئے تو اب میں اس جہاں جہاں سے جلی ہوئی ہے پہلے تو میں وہاں پہ کالگیٹ لگاؤں گی اچھے طریقے سے ہم اسے لگائیں گے اور میں اس کے بعد یہاں پہ جہاں سے جلی ہوئی ہے اس کے بعد پھر ادھر سے لگا کے پھر پوری اس طریقے پہ بھی لگا دوں گی تاکہ پوری اس طریقے میں بھی چمک آ جائے نیٹ ہو جائے اور میل بھی اچھی طرح سے اتر جاتی ہے کالگیٹ لگانے سے عام گھروں میں جیسے کوئی بھی کالگیٹ ہوتی ہے میکس فریش ہو یا کسی قسم کی لونگ بار کوئی بھی کالگیٹ ہو آپ لگا سکتے ہیں اسے پوری اچھی طریقے سے اپنی اس طریقے کی پلیٹ پر لگا دیجئے یہ دیکھیں ابھی میں انگلی کی مدد سے لگا رہی ہوں یا آپ کسی کپڑے کی مدد سے لگا سکتے ہیں یا انگلی کی مدد سے لگا سکتے ہیں انگلی سے زیادہ بہتر ہے کہ ہاتھ کی مدد سے ہی کام کیا جائے اب یہ گاڑی گاڑی جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے اب اسے ہم تھوڑی سی پتلی سی پرت میں تبدیل کریں گے وہ اس طرح کہ ایک برش لے لیں گے اور ہلائٹ سا پانی لگا کے تھوڑا سا ہلکا سا اس طریقے سے اسے ہم رب کریں گے ٹھیک ہے رب کر دیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اتنا زیادہ پانی لگانا آپ لوگوں نے احتیاط کرنی کیونکہ یہ بجلی کی چیز میں ہے چیز ہے بعد میں کرنٹی نہ دے ٹھیک ہے اسی طرح جیسے ہم برش کرتے ہیں ٹیٹ اپنے اس طریقے سے ہم نے اسے رب کرنا ہے اس طریقے اچھے طریقے سے ہم نے رب کر دینا ہے ہر جگہ سے ایہوپ سو آپ لوگوں کو میرا چینل یا میری ویڈیوز کچھ بھی اچھی لگتی ہیں تو پلیز سبسکرائب شیئر لائک اینڈ کومنٹ اور میری فیملی کا حصہ بنے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے بیس منٹ کے بعد اب بھی اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور بلکل اسی طرح سیدھا آپ نے رکھنا ہے چک کریں بیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے اتر گیا ہے سب کچھ اور اب اسے ہم کوئی بھی کپڑا عام لے کر سادہ کپڑا لے کے پہلے اچھی طریقے سے زور سے کلین کر لیں گے اچھی طریقے سے کلین کر لیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو پہلے تو سادہ کپڑے سے آپ کلین کر لیں پھر ہلکا سا ڈروپ پانی کے ڈال کے یا کوئی ہلکا سا کپڑا پانی سے گھیلہ کر کے آپ ہلکی سے پھر دیتا تاکہ کلین ہو جائے اور کپڑوں میں بعد میں کوئی نشان نہ یا ٹوٹ پیس کا کوئی نشان نہ لگے نا کپڑوں پر وائٹ سوپ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں ریزلٹ ماشاءاللہ سو فیصل ریزلٹ ریال ریزلٹ کوئی فیکنس نہیں گئی ہاں بھی ہے میں نے کچھ اور لگایا آپ کو میرا چینل پساندھتا ہے لائک شیئر کمنٹ اللہ حافظ فی امال